اسلام علیکم سامین یہ وسیب انفو ٹی وی ہے سامین مرزا شاہی تاریخ کا ایک بہت بڑا نام اسی کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں اس سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سامین انیس سو اکتیس میں وہ کلکتہ میں پیدا ہوئے اور وہ ایرانی اور نسل آفراد میں سے تھے جن کے اباوائی دا ایران سے برما اور مشرق بائیب کے دیگر ممالک میں منتقل ہو گئے تھے کلکتہ ہی سے سینئر کیمبرج کیا ریڈیو کلکتہ سے غزلیں گاتے رہے لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں ان کی پسندیدہ غزل تھی جسے وہ کلکتہ ریڈیو سے گایا کرتے تھے حالات نے کروٹ لی اور مرزا شاہی اپنے اہلے خانہ کے ساتھ دھاکا آگئے تلاش ماہ شروع ہوئی اور بات بنی عالمی ادارہ سیت میں نوکری ان کو راس آئی اور وہ وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھتا رہا کبھی وہ ریل بے اسٹیشن کی طرف جا نکلتے پلیٹ فارم پر جا پہنچتے حسین لوگوں کے حسین چہرے دیکھتے سم ان کچھ لوگ ایسے بھی تو ہوتے ہیں جن کو مسائب و علام حالات اپنی حیات بھر اپنی تاک میں رکھتے ہیں مرزا شاہی بھی حالات کی ستم زریفی کا شکار رہنے والوں میں سے ایک تھے مشرقی پاکستان کے حالات تیزی سے خراب ہونا شروع ہوئے اور مرزا صاحب نے ایک مرتبہ پھر ہجرت کا قرب اٹھایا اس مرتبہ کلکتہ ہی ان کی منزل تھی رفتہ رفتہ حالات سخت ہوتے گئے پیٹ کی خاطر سبزی کا ٹھیلہ لگانا پڑا تھا ایک دن شام کو تھا کہ ہارے گھر پہنچے تو خالہ نے سخت مجبوری کے عالم میں بہت محبت سے کہا بیٹا اب تمہارا اس گھر میں رہنا ہمارے لیے مسیبت کا سبب بن جائے گا اور کہیں خفیہ والوں کو علم ہوا تو ہم سب دھر لیے جائیں گے سامن سر چھپانے کا یہ سہارا بھی چھن گیا مرزا شاہی اس گلی سے یوں اٹھے جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے کلکتہ سے نپال جا پہنچے ایک برس نپال میں رہنے کے بعد لاہور آ گئے آٹھ برس لاہور میں گزارے اور آخری مسکن کراچی کو بنایا پھر مرزا شاہی کا زیوال اختتام پذیر ہوا اور علوج کو نئی زندگی ملی متعدد ڈرامو میں شورت حاصل کرنے والے پچھلی رات خالے کے حقیقی سے جاؤ ملے دعا کرتے ہیں خالے کے کائنات ان کو جنت الفردوس میں نمائی مقام نصیب فرمائے آمین سمہ آمین سامن یاد رہے مرزا شاہی نے کراچی میں اپنی چاروں بیٹیوں کی شادی کی